دنیا دے وچے ہر انسان شکھ چاہدہ دکھ کوئی بھی نہیں چاہدہ بلکہ پسو پنچھی بھی شکھ چاہدہ او بھی دکھ نہیں چاہدہ پر ایک کرتب بریجی کردہ جیدہ پھر دکھ ہوئے جے کر سکھوارے کرتب کرے ان سکھ ملے دکھوارے کرتب کردہ دکھ ملے گا وہ کی دنیا وچے دوگلہ ہنو ویسی تا ساری دنیا متزاد دوگلہ وچے رچی ہوئی ہے اب سویٹی بند پد وچے رچی ہوئی ہے جتے سکھ ہے دکھ ہے خوشی غمی ہے مان ہے مان ہے اسی طرح سسنگتے پسنگتے 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 کارنوارا پرش بھوڑے مان وچے برے خیالات برے نیچے برے صبح بریان آتاں پیدا ہوکے شریر دی پرویتی برائی وچ ہندی ہے جتے پھر عواشی دو خونہ ہوئی ہے سسنگ کرن کر کے یہ دے خیالات سچ ساپ شد وچاراں اچھیاں اور شریر دی پرویتی نیکی شیوہ پکتی بھی چھنگی ہے جتے پھر سکھ میرنا ہوئی ہے تاں تے ستسنگ اور خوشنگتے دو گلا ہاں نا دو نا دا پھر علی دا علی دا ہے ایک دفعہ گرنانک جی کسے پریمی دے گھر پہنچے تو پہلے بھی سنتان دے سنگت کردہ ہندہ تے ایک سوال ہر مہا پرکتے پاس کریا کردہ مہاراج سنتان دے درشن سنگت سے وعدہ کی پھر ہندہ اس دا جواب جتہ جوگ بہت مہا پرکتہ نے سنو دیتا ہے اے سوال اس نے گروہ بابا جی دے چرنا وچ بھی رکھیا مہاراج سنتان دے درشنان دا سنگت دا سیوہ دا کی پھڑویا کردہ ہے گروہ جی نے جانے ہو اس نے جواب تا مل چکا ہویا ہے پر اجے تاک اس نے سنتوشتہ نہیں آئی تسلی نہیں ہوئی ہے ہاں تے کسے پیکٹیکل جواب دی لوڑ ہے آپ جی نے حکم کی تا پریمیاں شام دے وقت جدہ سور چیپن والا ہوئے تو دے پنزے لیندی بل جڑا چھپڑ ہے اس دے کنارے پہنچیں اس دا جواب دے گتھو ملے گا وہ شام دے وقت سور دے چھپا دا گھڑا سی تو چھپڑ دے کنارے پہنچیں چار چھوڑے پھر رہے ہیں لیکن آدمی کو ہی نہیں نظر آیا سرسی کامہ دا جوڑا بیٹھ ہے جینا دے رنگ کارے کامہ دے خوراک بشتا گندگی آزندی ہے سباہ بھی کرور ہندہ ہے کسے پسو آ دے اور کسے دے زخم تے ٹھنگ مار کے آپ خوش ہونا ان دو ہی کرنا یہ وجہ کامہ دا جوڑا ہے بڑی دے تک پھر دا رہا آدمی کو ہی نہ ملن کر کے واپس آ گیا گل بابا جی دے چرنا تے نمسکار کر کے عرض کر دیتی گریم آدمی تو کوئی میرا نہیں پر ایک کامہ دا جوڑا سی جانور سن اوہ منو کی دس دے درو جی کہنے دے کل پھر جائیں دو جے دن پھر جاندہ ہے پھر اس سے ایک بھگلیاں دا جوڑا دیکھتا ہے رنگ جینا دے سفید سن پر پھراک ڈڑا آدسی ہونا ہے سو اے ہو جا دیکھ کے کافی دیر اوڑی کہ آدمی کوئی نہ ملن کر کے پھر واپس آ گیا عرض کر دیتی گریم نوات بھگلیاں دا جوڑا سی آدمی کوئی نہیں سی پھر اوہ منو کیا کل پھر جائیں پی جے دن پھر جاندہ اوہ تے خانسان دا جوڑا ہنسے دودھ تے موٹی خاندے ہن اور اوہ دو جے بھی شخص ہن دی ہے ہنس بھی چنج بچ کھٹیائی ہن دی ہے دودھ تے پانی اگر ملا کے اوڑے اگر کسی برتو نج رکھ دیتا جاوے چنج اوڑے وچ پہندا ہے کھٹرا ہن کر کے وہ پھٹ جاندہ ہے دودھ اڑ ہو جاندہ ہے پانی اڑ ہو جاندہ دودھ دیاں پھٹیاں کھار لیندہ پانی چھوڑ کندا ہے یوں ہنساندہ جوڑا دے خیر وہ بھی جانور سن آکے پھر عرض کرتی مہاراج ہنساندہ جوڑا سی پھر پہلے نو چنگے سن پھر میری گلدہ اوپی جواب دے شک دے دودھ جی نے کہا کل پھر جائیں چوتھے دن پھر جاندہ ہے پھر کی دیکھ دا ایک دیر تین دے دب سرک جوڑا اونا نو پچھنے لگا سنتان دے درشندہ سنگدہ سیوہ دہ کی پھڑنا تو کہنے لگے ایسی نا دک دے سنتان دہ درشند کیتا ہے نا سنگد کیتی ہے نا یوں کرے سیوہ کیتی ہے اور تم سنتان دہ درشند بھی کردیں سنگد بھی کردیں سیوہ بھی کردیں پہلے دن اسی تیرے درشند کیتی ہے کہاں ساں بھگلیاں بچ چینج ہوگئے ساڑھے پچ پری بھرتن آیا پھر بھگلیاں دے جامے بچ تیرے درشند کیتی ہے ہنس ہوگئے ہنساں دے جامے بچ تیرے درشند کیتی ہے انسی دیوتا بنگئے انہاں کہنے ایک بابان آیا اس ویچ بیٹھ کے کہنے دے شون بے کنٹھانو چلے ہاں تیرے گھر رب آیا تو پچھلیں انہیں گھر لگئے تو پھر نکڑاری مار گئے پریدہ سنسا اجے تک بھی دور نہیں ہوئے بیئے وہ کتنی جلدی جلدی ایک ہی گھر بنی ایک ہی گھر آکے عرض کی تی غروب آباجی دے چڑھنا دے مہاراج آج ایک دیوتے ہیں دردیب سرو جوڑا ہونا نہیں یوں کہ اسی کدے سنسا دے درشند نہیں کیتے نہ سیواتے نہ سنگت کیتی ہے تو کر دیں تیرے درشند کر کے اسی کاماں تو بھگلے بھگلے ہیں تو ہن سنسا دن دیوتا بن کے بے کنٹھا میں چلے ہیں میں نے انہیں سمجھ پہ ہی ایک اتنی جلدی ایک ہی گھر گروہ جی کہنے کے پریمیاں درشند تیرے سے والدہ جواب ہے پہلے پہل جس وقت اے انشان تو سنگتے زیرے اثر بدانیاں پیچے لگ گیا ہویا برا لٹیچر آت پڑھن وڑا ہی دے نیچے بھی اتھے خیالات بھی بھرے اور ناشتر بھابنا آئی ہندی ہے خود غرضی یہ دے چیتویچ بیٹھی ہندی ہے دوسرا مرے کپرے آپ فیدہ اٹھانوں اے جے کئی سبھاک جدو ہندے ہیں کسنوں گروہ کھاندہ مہا پرکھاندہ ملابت ہوگے اے دے جیون بھی چینج ہونا شروع ہندہ تو بادلا ہونا شروع ہندہ ہے اور یہ کوئی شدی ہندی ہے پھر سنگت کردہ رہے ہیں پھر ادھم بھی زیادہ شدی ہندی ہے ہنسوٹ ہو جاندہ ہے تتمیت سے دو بھی چینج کرنوڑا ہو جاندہ ہے دنیا جیڑی جسم سنسار کہنے ہاں اے ایک فرماعتمہ ہے ایک دوسری استیمایا ہے فرماعتمہ دے لچن ستیت انندھن میں دے لچن ناموں اے ملے جھولے ہیں جی میں پانی تیزت ملے ہندے ہیں جیڑا تتمیت سے دو بھی چینج کرنوڑا ہے اے دونا نوں علیدہ کر کے اس پہ بے دے بل کر کے اپنی شرط جیڑی اپنا خیال لیڑا آتمنہ جو زندہ ہے ماہ تو اچھا کر دیں گا تو اسنوں انسیہ پرمنس کہنے ہیں یوں کر دے کر دے کر دے اے دو جے دیوی گن ست سمتہ ہوتی ہے تھنم چار شانتی کی ماں تھی جیان پکتی آدھ کٹ دے ہن کے دیتا بندہ ہے کے اتھے شک شانتی بھی زندگی بسر کردہ ہے جدو وہ وقتیں اثیر ہوندہ ہے کے بے خونتہ نوں چلا جاندہ ہے یا نے شب گتی نوں پکتنا والی گتی نوں پراب پرندہ ہے کے سنتنا دے درشن سنگر سیوا دہ پڑے